اسلام علیکم دوستو آج میرے پاس ہے ٹینڈا کا راوٹر N301 اس کے انٹینے تا فکس ہوتے ہیں آج میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا کہ جس سے آپ اس کے ساتھ ایکسٹرنل انٹینہ اٹیج کر سکتے ہو لیٹس سی دوستو اس کے لیے دوستو ہمیں ایک ٹینڈا کا راوٹر چاہیے اور ایک یہ یو ایس بی ایکسٹرنل ڈوائس چاہیے یہ یو ایس بی ایسی آپ مارکٹ سے خرید لیں عام کمپنی کی کسی کی بھی سستی سی جس کے ساتھ ڈیٹ ایچ ایور انٹینہ ہو تو یہ ہمارے پاس راوٹر ہے ٹینڈا کا دوستو یہ ہے یو ایس بی ایکسٹرنل ڈوائس عام سستی سی خرید لیں مارگیر سے بہنی چیپ پرائس سے مل جاتی ہے یہ خیال رکھیں کہ اس کا انڈینہ ڈیٹ ایچیبل ہو ابھی اس دوائس کو آپ اوپن کر لیں ڈیٹ ایٹ 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 کو آپ کھول لیں گے ہم اس کا اس طرح کریں ایک سائیڈ برا جس طرف تار تھوڑی لمبی ہو وہ انڈینہ باہر نکال لیں اور اس کی وائر تھوڑے فاصلے پر کاٹ لیں یہ انڈینہ بھی آپ کے کسی کام آ جائے گا اس کو ضائع مت کریں یہ بھی کسی ڈوائس کے ساتھ اٹیج ہو سکتا ہے آپ پی سی کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہی جو ہم نے ڈوائس کی چپ اتاری ہے اس کے ساتھ اٹیج کر کے جس جگہ پہ اس کا ہم نے اکسٹرنل انڈینہ کا تمبل اتارا اتاریں گے تو وہاں پر یہ انڈینہ اٹیج کر کے ہم پی سی کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو ابھی یہ جو اس کے ساتھ یہ پیس ایک پلاسٹر کا نکلا ہے اس کے اندر ہم فیٹنگ کریں گے اس کی یہ جو اس کا تھمبر یہاں سے اتارتے ہیں کابیے کی مدد سے تو اس کے اندر اس کو فیٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا کاٹ دیں جو ایکسٹرا پلاسٹر ہے اس کے اوپر تاکہ یہاں پر ہم ہول بنا کر فیٹ کر لیں ابھی اس تھمبر کو ہم اتارتے ہیں کابیے کی مدد سے کابیے کی مدد سے کابیے کی مدد سے کابیے کی مدد سے بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اگر آپ روٹر کی وال پر بھی ہول کر کے اس تھمبر کو لگا دے تو وہ ہاں پر بھی فیٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے پہلے تو ہم اس ہی کو یہاں پر فیٹ کر دیں گے تاکہ عجیب نہ لگے دوستو یہ اس کی کیبل جو انڈینے کی مدربورڈ سے آ رہی تھی اس میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو پہلے سٹرپ کر لیں یہ دھیان سے کرنا ہے اس کے اوپر ایک جالی ہوتی ہے اور اندر باریک سی ایک کیبل ہوتی ہے اس کے اوپر شیلڈ ہوتی ہے اس کو ڈیمج مت کرنا تھا کہ دونوں پوائنٹ آپس میں مل نہ جائیں اگر دونوں پوائنٹ مل گئے تو آپ کے سیگنل زیرو ہو جائیں گے سیگنل باہر سے نہیں آ سکیں گے دوستو یہاں سے بی کیئر فل دونوں پوائنٹ کو اچھی طرح الادہ الادہ کر لیں اور پھر اس پر سوڈر لگا لیں جہاں پر آپ نے اٹیج کرنا ہے وہ مائنس پوائنٹ جو ہے تھمبر کے باہر جو وال ہوتی ہے اس پر اٹیج ہوگا اور ایک سینٹر پر پوائنٹ ہوتا ہے اس میں جو کیبل کے اندر سینٹر شیلڈ والا ہم نے ترمیل بنائیں گے وہ اٹیج کریں گے ابھی ہم اس کے اندر کیبل گزار کے اس کو پھر فیٹ کرتے ہیں جو دو ترمیل بنائے ہیں اس پر تھوڑا تھوڑا سوڈر لگا دیں تاکہ آسانی سے اس کے اوپر ہم فٹ کر سکیں اس کے اوپر جو جالی نواز شیلڈ ہوتی ہے اس کا ایک ترمیل بنانا ہے بڑے احتیاط سے کوئی بھی جالی کا جو وال بغیرہ وہ اس کے ساتھ اٹیج نہ ہو یہ ہم نے اس کو سوڈر کر دیا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں داپس میں پوائنٹ ملے ہوئے تو نہیں ہیں اس کے بعد ہم اس کو اب فٹ کریں گے اس کے اندر یہاں اس کے اندر جو ہم نے اس کا ہول بنایا تھا راکھ کر تو بڑا سا اوپر سے پریس کر دے کسی چیز کے ساتھ اس کے بعد سوڈر آئرن کی مدد سے جو سائیڈ پر پلاسٹک ہمارا بڑا تھا اس کو ساتھ فٹ کر دیتا کہ یہ یہاں سے لوز نہ رہیں یہ ہمارا تمبل فٹ ہو گیا ہے اور ہم اب اس کو کلوز کرتے ہیں اس کا کور اوپر لگا لیں اور پھر آپ کو میں انٹینہ ٹیج کر کے دکھاتا ہوں یہ جو اس کا انٹینہ ہے وہ بھی ساتھ رکھیں تاکہ اگر انڈور ہی استعمال کرنا ہو تو یہ بھی ترمینل آپ کا کام کرتا رہے اور یہ اس کا انٹینہ جو پہلے والا ہے وہ اٹیج ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور ابھی میں ایکس چینل انٹینہ لے کے آتا ہوں وہ آپ کو اٹیج کر کے دکھاتا ہوں یہ ایکس چینل انٹینہ ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو اٹیج کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے یہ اٹیج ہو جائے گا بہت آسانی سے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور شکریہ